میں یہاں پہ کھڑا ہوکے فیڈرل گورنمنٹ کو وارننگ دے رہا ہوں کہ اگر تم نے اس آئی جی اسلام آباد کو نہ ہٹایا تو اگلی دفعہ اس آئی جی گھٹوانے کے لیے ہم تمہارے پہ دعویٰ بولیں گے تیار ہونا سارے یہ میں پیغام فلور سے دے رہا ہوں یہ میرے صوبے کی ملکیہ پہ نسرہ گزا اس نے میرے سرکاری گاڑیوں کو توڑا اس نے وزرعالہ کی سرکاری گاڑیوں کو توڑا یہ صوبے کا وزرعالہ ہے اس وقت اس نے صوبے بھی حملہ کیا ہے اگر یہ وفاق صوبے بھی حملہ کرنے والے کو رکھتی ہے مطلب ہے کہ یہ حملہ بھی فاق نے کیا ہے ہمارے اوپر تیار رہے ہیں پھر آ رہے ہیں تیار ہو سارے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ اپنے حق کے لیے تیار ہو اپنے حق کے لیے لڑو گے اپنے حق کے لیے مرو گے صبح سکھاؤ گے صوبے کا حق لوگے نارا مارو سارڈا حق ایتھے رکھ ایتھے رکھ ایتھے رکھ ایتھے رکھ اللہی دیرے چامی صاحب بے شکا اللہی دیرے چامی صاحب بے شکا اب وہ کہتے ہیں نا گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو ایک اور دھکا ہے ایک اور دھکا اور وہ دھکا بھی انشاءال ہم ہی دیں گے ہم ہی دیں گے وہ دھکا ہم ہی دیں گے وہ دھکا اور ان کو سمجھا گئی ہے کہ جہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں اس کے بعد اگلا سٹیپ پھر شہباز شریف کا پیٹ روم ہے اگر عمران خان حکم دے دے تو اگلا سٹیپ پھر اس کا پیٹ روم ہے ہم نے ثابت کر دیا ہے لیکن عمران خان نے میں کہا پور امن رہنا ہے آئین کے دائرے میں رہنا ہے اپنا آئینی حق پور امن طریقے سے لینا ہے ہم نے وہ بھی ثابت کیا ہے اور آگے بھی ہم ثابت کریں گے کہتے ہیں نا چھین ملنگانو یہ تم جو یہ بیٹھ کے ہمارے یہاں پر کہتے ہیں نا اٹک پار نہیں کرے گا اٹک بھی وڑ گیا پھر کہتے تھے وہ کٹی پھاڑی پار نہیں کر گیا وہ بھی وڑ گیا پھر کہتے تھے وہ کیا ہے پرحان ہے وہ پار نہیں کرے گا وہ بھی وڑ گیا پھر چھبی نمبر چنگی ہے پھر ترنول ہے پھر وہ مرگلہ روڈ ہے پھر ایف ٹین ہے وہ سارے وڑتے 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 دی چوک میں آکے دی چوک بھی وڑ گیا تھا دی چوک بھی وڑ گیا تھا سلام آباد اور پنڈی کے بھی لوگوں کو نارت پجاب اور جو جو لوگ بھی ہیں جو اپنی کپیسٹی میں ہی تھی سختی اور فصائیت میں وہاں پہنچتے رہے اور ہمیں پورے ڈیڑھ دن لگا ہمیں اور راستے میں آپ دیکھ رہے کہ ایک ایک کلومیٹر تک کٹینر ٹرالے پھر کھڑے بڑے بڑے اور ایک ایسی ایسی شیلنگ جو تاریخ میں کسی نہیں دیکھی ہوگی انہوں نے ہمارے اوپر ہر کسی اور ہر کسی بر بریت کی پھر بھی ہم ڈھٹے رہے سارے لوگ ڈھٹے رہے مقابلہ کرتے رہے کرتے رہے پورا من طریقے سے ہم لوگ جب وہاں پہنچے تو پہنچنے کے بعد ادھر پہلے بھی کوئی لوگ موجود تھے جو ان پر شیلنگ ہو رہی تھی تو ہمارے پہنچنے کے بعد چونکہ ہماری کوئی تریباً ڈھائی سو تیرسو گاڑی ایسی تھی کہ جو ہمارے ساتھ اس وقت پہنچ گئی باقی ہماری ساتھ آٹھ سو گاڑی پیچھے بھی آ رہی تھی تھوڑا گیپ تھا تو وہاں پر ہمارے جانے پہنچوں کی تعداد زیادہ تھی تو پولیس کو ریجر کو سورا پیچھے لکے لکے ہم ٹھیک چھوڑ تک پہنچ گئے لیکن لگتار ظاہری بات ہے ایک فستائیت کا ایک وہ مثال جو تاریخ میں نہیں ملتی ہمارے اوپر شروع تھی پرومن لوگوں پر اور اپنا آئینی حق کے مطابق پرومن ہیتے چارج ہم نے ایک ریکارڈ کرانا تھا چونکہ میرے پاس ڈرون بھی ہوتا ہے اور ڈرون میں آگے اور پیچھے ہم پہلے بھی تھوڑا دیکھتے رہتے ہیں کیونکہ روکاوٹوں ختم کے نہیں پڑا پتہ کرنا ضروری ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے تو آگے جاگے پیچھے آرمی تھی اور اس کے پیچھے ہماری اس طرح بھی آرمی تھی دونوں طرف تو چونکہ فوج ہماری ہے عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہماری فوج سے لڑائی ہے نئی فوج سے ہمارا کوئی لڑائی کا کوئی مقصد ہے اور نہیں ہمارا کوئی ایسا ایجنڈا ہے اس بنیاد پہ جب حالات ایسے بن گئے کہ ٹکراؤ وہ صورت اختیار کر گیا آگے آ کر فرنٹ پہ رینجر اور پولیس اور عوام کا آمنے سامنے آگئے اور تین طرح سے ڈیریکٹ ہٹ کرنا شروع کر دی اور انہیں فائرنگ شروع کر دی تو ادجار ایکارڈ ہو چکا تھا اس حساب سے چونکہ یہ جو لوگ ہمارے صاحبی تھے یہ ہماری زمداری ہیں ہمارے بچے ہیں ہمارے بھائی ہیں اور اس طرف کے لوگ بھی اس آرڈر کے اوپر جن کی آرڈر پہ یہ کر رہے ہیں زیادتی وہ کر رہے ہیں وہ اپنی ایک ڈیوٹی کر رہے تھے اور وہ بھی ہمارے بھائی ہیں تو کوئی ایسا جانی نقصان نہ ہماری سوچ ہے نہ ہمارے لیڈر کے اکامات ہیں اور آگے اس سے ہو یہ رہا تھا کہ ہماری جو ڈی چوک کا ہمارے اتجاج کا ایک ہم نے کرنا تھا اس میں عوام تشدد کی وجہ سے اتنی اشتحال میں تھی کہ مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ شاید وہ ریڈ زون جہاں پہ ہم نے جانا بھی نہیں تھا وہاں بھی انٹر ہو جائے کیونکہ یہ وارے کا ڈیوٹی کر رہا دیئے تھے تو میں نے وہاں پہ فیصلہ کیا کہ جو پیچھے لوگ آ رہے ہیں ان کے لئے بھی بندوں کو بتایا کہ ہم لوگ جاتے ہیں کے پی ہاؤس تو اس پہ ہم آگے پھر بات کریں گے جب ہم کے پی ہاؤس پہنچے تو کے پی ہاؤس کے اندر رینجرز آئی جی پولیس اسلام آباز ان کو لیڈ کر رہا تھا پسٹرل اس کے ہاتھ میں تھا اور انہیں ایسا دھوا بولا کے پی ہاؤس جو کہ ہماری ملکیت ہے اس صوبے کی ملکیت ہے تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں اور ہی بہت کچھ نہیں ہوا فارم فورٹی سیون کو آپ دیکھ لیں نویزی میں الیکشن نہ کرانا وہ آپ دیکھ لیں اب اس طرح کی ہارس ٹریڈنگ کو لیگر کرانا آپ دیکھ لیں تو یہ تسلسل میں ایک ایسا کام ہوا کہ گستے ہی اس نے سب سے پہلے ڈی ایس پی جو وہاں پر موجود تھا جو کہ بیسیکلی کیپی ہاؤس کا ڈی ایس پی ایس ایکریٹی کا انچارج ہے اس سے ابیوزے لگنے پوچھا میرے بارے میں کہ وہ کہاں ہیں ابیوز کر کے اور اس نے جاگے صرف کہا کہ جی آپ یہ کیسی لگنج کر رہے ہیں تو اس کے سر پہ دو بٹ مار کے سر پاڑ دیا اور پولیس والوں کو مرنا شروع کر دیا کھلاں کھلا جو ورکر وہاں پہ تھے جو لوگ وہاں پہ تھے آنسو گیس ہوائی فائرین مارکوٹ ایک ایسا ماحول بنا دیا کہ جس سے جیسے اللہ معاف کرے کوئی بہت بڑے کوئی دشتگردوں ہیں یہاں پر آج تک اس بڑے سے دشتگردوں کو اس طرح مقابلہ کے بھی نہیں کیا ہوگا اس طرح انہوں نے ہمارے پر حملہ کیا کیونکہ ان کے مقابلے کے دور کی حیثیت نہیں ہے کچھے کے ڈاکوں کے لئے وہاں فسائل نہیں ہوتے باتیں ہمارے پر کرتے ہیں اس کے بعد جناب سپیکر اس باہول میں مجھے بتایا گیا کہ یہ اریس جو آپ ہی کرنے آ رہے ہیں یہ گریس کے ساتھ نہیں ہے یہ گریس اریس نہیں ہے مجھے اریس سے کوئی خوف نہیں ہے اور میں نے دیکھا اور پرکا کہ میرے اریس سے میرے صوبے کو بڑا نمسان ہو سکتا ہے کیونکہ اس وقت میں صوبے کا وزیراعلا ہوں تو یہ کیا پورگرام ہے کہ وزیراعلا کوئی اس طرح سے اس طرح دسگریس طریقے سے اریس کرنے کے لئے جو ادامات ہو رہے ہیں اس کے آگے کیا پلین ہے اللہ الحق ہے میں وہاں سے جب یہ کروائی کر رہے تھے اور میرے دلازے توڑ رہے تھے تو میں اب آپ کو کلیر جسی بتا رہا ہوں کہ وہ کنفیوز جو میرا ایک ماحول بنا کے کچھ پوزیشن کے لیڈرشپ کچھ منافقین کچھ پیڑ جرنلسٹ وہ جس طریقے پیش کر رہے ہیں تو میں اب آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں وہ فیکٹ کہ جو کوئی بھی چیک کر سکتا ہے میرا مثال لام کا نام بھی دیرہا ہوں ہمارے لوگ یارتباند ہیں یارتباند دوگ بھی ہیں ہمارے صبح میں کچھ بزل بھی ہیں اس نے مجھے پیچھے والے راستے سے نکال کے سامنے جو پکٹ بنی ہوئی ہیں ایک پکٹ کے اوپر جا کے مجھے میں اوپر پہن رہا پکٹ کے اندر میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کلیر ہو اپنا ہائیڈوڑ بتا رہا نہیں چاہیے لیکن میری وہ نظریہ کے ساتھیوں کے لئے ضروری ہے کیونکہ ان کو کرفیوز کیا جا رہا ہے چار گھنٹے میں وہاں پہ رہا ہوں پورے چار گھنٹے یہ گھوم رہے تھے پراشیا لے رہے تھے بھاگ رہے تھے پورا انہوں نے کارڈن کیا ہوا تھا اس دوران میں میرے پاس بندہ دوبارہ جب آیا تو اس پکٹ کے میرے ساتھ ایک میرا گارڈ سمی نام کا وہ بھی تھا اس میں میں نے ان سے کہا کہ گاڑیوں میں کیا پوزیشن ہے نکلنا ہے یہاں سے تو انہوں نے کہا سمان گاڑیاں سرکاری اور آپ کی ذاتی توڑی جا چکی ہیں سارا سمان لے گئے ہیں ساروں کے ٹائر پھاڑ دی ہیں کوئی گاڑی بھی اس وقت اویلیبل نہیں ہے اور سارے پولیس بارے جو ہے ہمارے وہ سارے کے سارے اڈر کسٹڈی ہیں ان سب کو انہوں نے وہاں پہ اریس کر کے رغمار بنایا ہوا ہے انکلیوڈنگ بائی سی ایسو مجھے انہوں نے کہا کہ گاڑی ارینج ہو گئی ہے اور گاڑی ارینج ہو کے اس کو بتا دیا گیا ہے کہ وہ اس روق کے اوپر آپ کے لئے ویٹ کرے گی میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ نے مجھے پہنچا دیا ٹھیک ہے اب تیز بارے شروع تھی پوری لائن میں ایسے رینجر کے سارے ڈالے اور ایسے ساری کی سارے پولیس کے ڈالے میں نے اس پکٹ سے جم کیا میں چلتا ہوا اگر دن بیٹ پہ گیا میں ہی کوئی نظر نہیں آیا اللہ نے جو کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے وہاں سے میں موپ ہو کے گیا آگے جا کے میں واق کرتا ہوا جب پہنچا پر اوپر ابھی صبح کی روشنی اس وقت تک پوری آئی نہیں تھی تو وہاں پر جو کہ کوئی کامہ درافت تھی نہیں تو میں ہر ایک دو جو گاڑیاں سرکیاں وغیرہ گزری تو جو بھی گاڑی گزر رہی تھی میں اوپر سے پتھر مار رہا تھا کہ شاید کوئی بھی روک جائے تو میں آگے پڑھ جاؤ اب اس وقت میرے پاس نہ موبائل ہے نہ میری جیب میں ایک روپیہ ہے ایک اللہ کی ذات ہے ایک میں ہوں پھر ایک گاڑی آکے وہاں پہ جب میں نے پتھر مارے گاڑی روک گئی جب میں اس گاڑی کے پاس گیا تو وہ وہی گاڑی تھی صاحب نے ایک مرسائیکل بھی تھا اس گاڑی میں درائیور کر رہا تھا وہ میرا ڈرائیوری افتخار میرا ڈرائیور ہے سی ایم آف کا وہ تھا اور آگے مرسائیکل پہ آریف خٹک جو میرا ایک گاڑ تھا وہ تھا اور ایک تارک میرا گاڑ ہے وہ تھا دو مرسائیکل بھی تھے تو ہمیں گاڑی میں بیٹھا تو آریف خٹک مرسائیکل چلانہ شروع ہو گیا اور تارک آگے گاڑی میں ساتھ بھی آئی گیا اور ہم روانہ ہو گئے سرگاڑی کا جو نمبر ہے اے اے فور ٹو سکس ری سرگاڑی گاڑی تھی کے پی آر اسلام آباد کی ہم روانہ ہو گئے موٹر وے پہ ہم نے جا کر ایم ٹیک کے اوپر ہٹ کیا اس کی رسیب بھی یہاں پہ موجود ہے ایم ٹیک کے ذریعے ہم موٹر وے پہ چڑھے موٹر وے سے آگے ہم جا کر پھر جب موٹر وے سے اترے تو اب یہ بڑے مزے کی بارے سارے سن لو کچھ چیزیں میں ایسپوس کرنا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں میں وہاں سے ایک ذلے کے ڈی پی او کے گھر میں پہنچ گیا رافتے تو میرے تھے ہی نہیں جب میں اسے گھر پہنچ گیا تو اسے گھر کے حضر میں اندر چلا گیا جب میں چلا گیا وہ موجود نہیں تھا وہ موجود نہیں تھا فون پر اس کے بندے نے میری بات کرائی انہوں نے بارے نشتر تیار کرنا شروع کر دیا میں نے اسے کہا کہ مجھے سیکیوریڈی دو اور میں نے سی ایم ہاؤس جانا ہے پیشاوہ میں ایک صوبے کا برشنہ میں صوبے میں ہوں لیکن میں نے کہا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے اس بات کا تو اس نے مجھے یہ کہا کہ میں یہ گرنٹی چلنے نہیں سکتا کسی کو پتہ نہ چلے کیونکہ میں آپ کو جب سیکیوریڈی دوں گا سکار دوں گا تو یہ پتہ چل سکتی ہے تو میں یہ گرنٹی نہیں دے سکتا میں نے کہا ٹھیک ہے تمہیں گرنٹی نہیں دے سکتے تو لیو اٹ مجھے نہیں چاہیے میں خود نکل جاتا ہوں یہ میری آرڈر پہ ہوا اس میں قصورت کا نہیں ہے میں نے خود ہی کہا کہ نہ دو کیونکہ وہ کہہ رہا تھا میں یہ گرنٹی نہیں دے سکتا اس کے بعد میں وہاں سے نکلا نکل کے ایک اس دوران میں گاڑی نے ایک پمس سے تیل ڈالوایا اس کی رسیدی موجود ہے کیمرے بہت لگے ہوئے ہیں یہ جتی بھی راستے میں میں بتاؤں گا ذلعہ آپ کو ان پہ بہت سی شانس ہوں گی ان شانس پہ وہ چیک کر سکتے ہیں کہ کہیں بائی پاس تھا یا کہیں کہا تھا وہاں پہ میں جا رہا ہوں اس کے بعد میں نے کوئی بریک نہیں کی پھر میں سیدھا گیا اور میں وہاں سے بڑگرام تورغر شانگلہ پھر وہاں سے سواد سواد سے نیچے پھر آتا گیا آگے کے جو میرے رسیدیں ہیں وہ میں نے ایم ٹیک اتار دیا یہ ریکارڈ پہ نہ آئے سب کے تو ایم ٹیک کے علاوہ وہ رسیدیں موجود ہیں گاڑی کی جو رسیدوں پہ آئے اور پھر مردان نوشیرہ چار صدہ اور میں پشار بات پہنچ گیا اب نظر کی بات سنیں جب رات کو مجھے یہ پتہ شکا تو صبح اٹھ کے میں نے سمجھا کہ میں اپنے ان نظریاتی دوستوں کو تیری کریڈیٹی کروں اور ان کی کنفیوزن دور کروں کیونکہ جو منافق انہوں کنفیوز کر رہے ہیں یہ کلیر ہونا ضروری ہے میری ذات کے لیے نہیں میری ذات بھی تنکیز ہو جائے خیر ہے لیکن عمران خان کی تحریک کے لیے ضروری ہے میں یہ فرض سمجھتا ہوں یہ میرا فرض ہے میں نے صبح اٹھ کے آج چونکہ پلان منایا کہ میں یہ کروں گا تو میں نے اس ڈی پی اوک کال کیا یہ بہت زبردست بات ہے یہ آپ کو مدد دے گی کہ یہ حالت ہے اس صبح کی اس وقت پاکستان میں فستائیت کی اس وقت پاکستان کے اندر فیرونیت کی میں نے اسے کہا چونکہ میں تو کسی رکا نہیں ہوں تو میرے پاس تو ایک ہی تمہارے گھر کا وہ ناشتہ تمہارا وہ پی ایس او تمہارا وہ کک جسے بیسا پکچر بھی نکالی میں نے کہا پکچر بعد میں اپلوڈ کرنا چاہا میں بندریاں پر آ جاؤں وہ اور تم تو اس نے کہا کہ سیر میرے چھوڑے چھوڑے بچے ہیں میری نوکلی چلی جائے گی میرا نام مت دینا سوچو صوبے کا وزرعالہ جس کا وہ پابند ہے اس کے وہ اندر ہے اس صوبے کے وزرعالہ کے اوپر کہ وہ اس کے گھر بغیر بتائے گیا وہ اسے گھر گیا وہ ڈر رہا ہے کہ میری نوکلی چلی جائے گی میرے چھوڑے چھوڑے بچے ہیں کسے ڈر رہا ہے وہ کون ہے حاکم کون کر رہا ہے حکومت اور کون اس خوف تک لے گیا لوگوں کو تو آپ دادا لگا لیں پا کیوں ہی کیا حالت ہوگی باقی ماحول کیا ہے اس صوبے کے اندر یہ تو میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس صوبے کی براکریسی یا اس صوبے کی پولیس یا افسران کی جب یہ حالت ہے کہ اپنے صوبے کے وزرعالہ کا اپنے گھر پہ آنا ناشتہ کرنا اپنے صوبے کے اندر وہ بتانے سے ڈر رہا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہو نہ جائے کون تمہارے ساتھ کیا کرے گا پھر مانسان کہتا ہے نا لا ادہہ ادہہ لا پہ یقین رکھو کہ یقین ختم ہو رہا ہے لوگوں میں اس حد تکی فیرونیت ہے میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ورکروں کو اپنے اس پارٹی کے لوگوں کو جو ڈٹ کے کھڑے ہیں ڈٹ کے اپنے نظریہ کے ساتھ اپنی سوچ کے ساتھ اور ہمارے جو ورکر گرفتار ہوئے ہیں میں ان کی فیملیوں کو پیغام دے رہا ہوں پہلا کام جو میں نے یہاں پہنچے کیا وہ یہ کیا کہ میں نے کہا ورکروں کی لسٹے مانگاؤ اہل ایفہ لوگوں کو رابطہ کیا اہل ایفہ لیاں لوگوں کو بلایا سہابات پیڈی والا سے رابطہ کیا سب کی لسٹے نکالو ڈٹیل نکالو ان کی زمانتیں شروع کر دو میں ان کی گھر والا کو پیغام دے رہا ہوں یہ فرض سمجھ کر یہ آپ کے نہیں ہمارے بچے ہیں یہ آپ کے بھائی نہیں ہمارے بھائی ہیں ایک ایک و انشاءاللہ ہم بری کرائیں گے ان کے ساتھ جو بھی ظلم اس وران میں ہوا ہوگا انشاءاللہ اس کا حساب دینا پڑے گا اپنا میں معاف کر سکتا ہوں کسی اور کا معاف نہیں کر سکتا اور میں یہ پیغام بھی دے رہا ہوں جناب سفیکر یہ پیغام دے رہا ہوں ان سب کو کہ تم اس آہ سے ڈرو تم اقتدار کے لیے یا تم کرسی کے لیے یا پیسے کے لیے یا طاقت کے لیے جو ظلم کرتے پھر رہے ہو لوگوں گھروں میں جب تم گستے ہو یا پہلے گستے رہے ہو ابھی گست رہے ہو ترا رہے ہو دھمکا رہے ہو مار رہے ہو ظلم کر رہے ہو بے پردی کر رہے ہو ان کے دل توڑ رہے ہو ان کی بدعائیں آپ کو اس جہان میں بھی ذلیل کریں گی اس جہان میں تو آپ کیا انجام ہوگا آپ خود اندازہ ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اس جہان میں بھی دکھاؤں گا اور دکھایا ہوا ہے وہ انواز شریف تین دو وزرادہ منع ہوا ہے آج بزار میں گھوم نہیں سکتا یہ اللہ دکھا رہا ہے وہ ذرداری جو ایتا پیسہ کما چکا ہے آج اس کی نصر ختم ہو چکی ہے یہ اللہ دکھا رہا ہے ہوش کے ناخن لے لیں گے آ سے ڈریں کسی کی آ کسی کی بدعا آپ کا وہ حال کر سکتی ہے کہ ایک کرسیاں اور یہ جہان بھی آپ کا تباہ اور وہ جہان آپ سوچیں گے اگر آپ کو ایمان ہے صرف وہ لوگ جنہیں ایمان نہ ہو انسانیت کے لئے تو وہ بھی ساتھا نہیں جاتے اور ہمیں تو اسلام نے انسانیت کے بارے میں حکم دیا ہے پھر حقوق العباد کے بارے میں حکم ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حقوق اللہ میں معاف کر دوں گا میرے بس میں ہیں حقوق العباد میں معاف نہیں کر ساتھا کیونکہ میرا بس ہی نہیں ہے جب تک وہ انسان معاف نہیں کرے گا اتنی بڑی بات حقوق العباد ان کے یہ ہیں جو یہ کر رہے ہیں آج انہوں نے اس ملک کو کہاں کھڑا کر دیا ہے لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے جس حد تک ہو رہا ہے اس کی مثال تو تاریخ میں کہیں نہیں ملتی اور یہ سارے کے سارے ایک سبوز ہوں گے وہ وقت دور نہیں ہے آج یا کل یا پرسوں یا ترسوں میں ہوں گا میں نہیں ہوں گا انسان ہے دنیا فانی ہے کوئی ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے کسی کو لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے آخر کے جواب دینا ہے ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ ہم نے اپنی نصروں کا سوچنا ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں اسلام نے رہنا ہے اس دنیا میں قائم و دائم انشاءاللہ اس کے لئے ہم نے پروٹیٹ کرنا ہے اپنی نصروں کو جو مسلمان ہماری نصر ہیں ان کو پروٹیٹ کرنا ہے ہم نے جناب سپیکر نہایت نصر کی بات ہے کہ اس وقت اس ملک میں جو لوگ اس ملک کے فیصلے کر رہے ہیں نہ ان کو انسانیات کا خیال ہے نہ ان کسی کے عزت کا خیال ہے نہ ان کو ملک کا خیال ہے نہ وہ شریعت پہ چل رہے ہیں نہ وہ آئین پہ چل رہے ہیں کوئی ایک خاصیت کو مجھے بتا دے ان کی کہ جو انہوں نے ثابت کی ہو ہر طرح سے وہ ایک ایسے اندھیرے میں ایک ایسے مائنسٹ میں جا چکے ہیں کہ میرے خیال میں قابل رہے ہیں میں میں سمجھتا ہوں کہ قابل رہے ہیں میں ان کو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی یہ اگر اپنی اصلاح نہیں کریں گے اس پہ نہیں سوچیں گے ان کے خاندان والے ان کے گھر والے ان کے جاننے والے ان سے میری اپیل ہے ان سے کہو کہ اصلاح کریں اپنی دلائل میں بیٹھو ان کو سمجھاؤ بتاؤ اور اگر نہیں مانتے ان کا بائیکارٹ کرو میں یہاں پہ ان فوجی بھائیوں کا شکریہ دا کرتا ہوں پچھے والا کافلہ جو آ رہا تھا اس میں آپ کا بیٹا بھی تھا میرا بھائی بھی تھا وہ ریٹائر فوجی بھی ہے ہمارے بہت سے ایپی ای منیچر پچھے بھی آئے دوسرے کافلے میں کچھ میرے ساتھ تھے میں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں فوجی بھائیوں کا کے لئے ہمارے لوگ گئے اب لوگ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا یہ فوج ہماری ہے پھر پائے ہوئے آپ کے پاس انہوں نے پاک فوج کے نعرے مارے اور فوجیوں نے ان کو رسہ دیا میں دونوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں لیکن پھر آگے جا کے پھر وہی بے غیرت بزدیل فستائیت والے یہ آئی جی یہ فیڈرل گورنمنٹ انہوں نے پھر کیا کیا ہوں کے ساتھ کہ بارش کے اندرے میں وہ گاڑیوں ہیں بیٹھے ہوئے تھے ان پہ توڑ پھوڑ گا ہملے کر کے ان کو اتنا نخصان پہنچایا گرفتار بھی کیا مارا بھی نخصان ہی پہنچایا تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہی ہوں گے فیرون بھی یہ سمجھتا تھا وہ سمجھتا تھا یہ بات کہ میں ہی طاقت بار ہوں پھر کیا ہوا اس کا حال بہت بڑی بڑی ایسی طاقتہ شخصیات یہ دنیا میں گزری ہیں ان کا کیا حال ہوا ہے عوام انسانیت جب عوام اڑتی ہے اور انسانیت کسی میں نہیں ہوتی تو جب ان کا کوئی انجام ہوتا ہے تو اس کی مثال کئی سو سالوں تک رہتی ہے اور آج یہ وہی لوگ میں جو یاد کر رہا ہوں ان کی مثالیں قائم ہیں یہ وہی مثالیں بنیں گی میں یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں ہاں سب لوگوں کو آپ کے ذریعے باقی سب کو کہ میرے سارے پاکستانیوں جو بھی منافق ہے اس نظریے کے ساتھ اللہ اس کو غرد کرے اللہ اس کو غرد کرے آپ ان کے دھوکے میں مت آؤ ان کی باتوں میں مت آؤ یہ گھبرا گئے ہیں آپ سے ان کی ٹانگیں کام رہی ہیں آپ کا جذبہ دے کر آپ کا اتحاد دے کر آپ کی ٹیم دے کر آپ کا جنون دے کر اور جو بھی ہمیں منافق ہے اپنی پارٹی کے ساتھ نظریہ کے ساتھ عبران خان کے ساتھ میں برملا کہہ رہا ہوں یہ اللہ کے نام ایک کلمے لکھے ہوئے ہیں یہاں پر اللہ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ اسے خاندان کو کر کرے اس سے بڑی بات نہیں ہے میں کسی سے بھی نہیں کہتا کہ مجھ سے وہ معذرت کرے کسی اگر شلط بات کی ہے تو کیونکہ وہ میرے بھائی ہیں لیکن ان کے تحفظات جو میں نے بتائے جو میں نے بات کی اس جہان بھی میرا گرے بان اگر اس میں ایک بات بھی چھوٹی ہو اور اس جہان بھی میرا گرے بان آپ کے لئے حاضر ہے آپ بگڑ سکتے ہیں لیکن آپ اس چیز کا حصہ نہ بنیں آپ کو بھیکانے والے چاہے وہ اندر والے ہیں چاہے وہ بار والے وہ منافق ہیں منافقوں سے بچو اتحاد کے ساتھ اپنے مقصد پہ اپنے لیڈر کی آزادی کے لیے آئین کی پازاری کے لیے آئین کے تحفظ کے لیے قانون کی بردستی کے لیے متحد ہو کے ایسے ہی ڈٹے رہو ایسے ہی ڈٹے رہو جتنا ڈٹوگے جتنا لڑوگے جتنا مقابلہ کروگے دشمن پیچھے ہٹے گا پورے پاکستان میں ہر بندہ مجھے ہی کہہ رہا ہے کہ ہمیں پوائنٹ زیرو زیرو بان پر سے بھی یقینی تاکہ تم لوگ پہنچ جاؤ گے آپ کو بھی کہتے ہیں ہمیں سارے کسی کو یقین نہیں چھا کیونکہ جس لیول کی انہوں نے رکاوٹیں ڈالی ہوئی تھی نحتے لوگوں کے لیے وہ ایمپوسیبل تھی لیکن اللہ کی ذات نے وہ سب پاسیبل کیا ہمیں ایک کامیابی ہوئی ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہماری کہ ہم اس دگا پہ جا کے پہنچیں ہمیں اپنے حجائے ریکارڈ کر آیا اس میں جس کا جتنا نفان ہوا نفان بھی اللہ پورا کرے گا آگے اچھائی کا راستہ اور سب کچھ وہ بھی اللہ کے بھی دکھائے گا اور کامیابی بھی دے گا کامیابی تب دے گا جب نیت صاف ہوگی کامیابی تب دے گا جب مقصد کے لیے کام کریں گے کامیابی تب دے گا جب ذات کے لیے نہیں نظریہ کے لیے ہم محنت کریں گے ذاتی فائدہ کے لیے نہیں نظریات کے لیے اپنی جنگ جو ہماری تحریک ہے اس کو جاری رکھیں گے اور وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ قریب ہے اب وہ کہتے ہیں نا گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو ایک اور دھکا ہے ایک اور دھکا اور وہ دھکا بھی انشاءاللہ ہم ہی دیں گے ہم ہی دیں گے وہ دھکا ہم ہی دیں گے وہ دھکا اور ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ جہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں اس کے بعد اگلا سٹیپ پھر شہباز شریف کا پیٹ روم ہے اگر عمران خان حکم دے دے تو اگلا سٹیپ پھر اس کا پیٹ روم ہے ہم نے ثابت کر دی ہے لیکن عمران خان نے میں کہا پور امن رہنا ہے آئین کے دائرے میں رہنا ہے اپنا آئینی حق پور منطریہ سے لینا ہے ہم نے وہ بھی ثابت کیا ہے اور آگے بھی ہم ثابت کریں گے کہتے ہیں نچیڑ ملنگانو یہ تم جو یہ بیٹھ کے ہمارے یہاں پر کہتے ہیں نا اٹک پار نہیں کرے گا اٹک بھی وڑ گیا پھر کہتے تھے وہ کٹی پھاڑی پار نہیں کر گیا وہ بھی وڑ گیا پھر کہتے تھے وہ کیا ہے پرہان ہے وہ پار نہیں کرے گا وہ بھی وڑ گیا پھر چھبی نمبر چونگی ہے پھر ترنول ہے پھر وہ مرگلہ روڈ ہے پھر ایف ٹین ہے وہ سارے وڑتے 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 دی چھوک میں آکے دی چھوک بھی وڑ گیا تھا دی چھوک بھی وڑ گیا تھا دی چھوک بھی وڑ گیا تھا لیکن ہماری جو حد تھی جو بتائی گئی تھی جو حکم دیا گیا تھا وہ ریکارڈ کر کے ہم نے گرمن طریقے سے واپس آئے لیکن ہمارے ساتھ جو کیا گیا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ کھڑا ہو کے فیڈرل گورنمنٹ کو وارننگ دے رہا ہوں کہ اگر تم نے اس آئی جی سران آباد کو نہ ہٹایا تو اگلی دفعہ اس آئی جی گھوٹوانے کے لیے تمہارے پہ دعویٰ بولے گئے تیار ہونا سارے یہ میں پیغام فلور سے دے رہا ہوں یہ میرے صوبے کی ملکیہ پہ نسران گزا اس نے میرے سرکاری گاڑیوں کو تھوڑا اس نے وزریعالہ کی سرکاری گاڑیوں کو تھوڑا یہ صوبے کا وزریعالہ ہے اس وقت اس نے صوبے پہ حملہ کیا ہے اگر یہ وفاق صوبے پہ حملہ کرنے والے کو رکھتی ہے مطلب ہے کہ یہ حملہ وفاق نے کیا ہے ہمارے اوپر تیار ہو سارے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ اپنے حق کے لیے تیار ہو اپنے حق کے لیے لڑو گے اپنے حق کے لیے مرو گے صوبہ سکھاؤ گے صوبے کا حق لوگے نارا مارو سارڈا حق اتھے رکھ اتھے رکھ اتھے رکھ اتھے رکھ